بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے آئیت رہن والا ہے ہم کیمسٹری کر رہے ہیں کیمسٹری کو دنیا علمی کیمیا کہتے ہیں آج ہم اس میں مولیکولر فارمولا اور ایمپیریکل فارمولا میں ڈیفرنس کریں گے ایمپیریکل فارمولا tells you the simplest or most reduced ratio of elements in a compound ایمپیریکل فارمولا سے element کا کم سے کم تناسب پتا چلتا ہے جو کہ ایک کمپاؤن میں موجود ہوتے ہیں مولیکولر فارمولا tells you how many atoms of each element are in a compound مولیکولر فارمولا سے پتا چلتا ہے کہ کمپاؤن میں کتنے element اور کتنے ایٹم ہیں ایمپیریکل فارمولا represents the smallest ratio of atoms present in a compound ایمپیریکل فارمولا کسی کمپاؤن کے اندر ایٹم کا کم سے کم تناسب بتاتا ہے ریشو آپ کو پتا ہے تناسب کو کہتے ہیں اور جو مولیکولر فارمولا ہے gives the total number of atoms of each element present in one molecule of a compound مولیکولر فارمولا کسی کمپاؤن میں ایک مولیکول میں element کے کل ایٹم کی تعداد بتاتا ہے ایمپیریکل فارمولا کو ہم سادہ فارمولا کہہ سکتے ہیں اور مولیکولر فارمولا جو ہے وہ اصل میں یا true فارمولا ہے the empirical formula is the simplest formula and the molecular formula is the true formula تو پیارے بچوں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھو قرآن مجید سادہ سا طریقہ بتاتا ہے زندگی گزارنے کا سیدھے رستے پہ چلنا سکھاتا ہے رب کا تعریف ہے میرا اللہ کیسا ہے مجھے اپنا رویہ اللہ کے ساتھ کیسا رکھنا چاہیے اگر ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں تو ہم قبروں کے آگے سجدہ ریس ہونا چھوڑ دیں ہم جالی پیروں سے رکھنا چھوڑ دیں تو پیارے بچوں آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو آج سے قرآن مجید کو کم از کم تین آیات روز ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں اگر کسی مولیکولر فارمولا میں ایلیمنٹ کے تناسق کو بھٹھانا ممکن نہ ہو تو ایمپیریکل فارمولا اور مولیکولر فارمولا ایک ہی ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ ایمپیریکل فارمولا شوز دہ ریشو آف ایٹمز ان دہ کمپاؤنڈ سی ایچ ٹو او یعنی کاربن ایک حصہ دو حصہ ہائیڈروجن ہے اور ایک حصہ آکسیجن ہے اب ہم مولیکولر فارمولا اگر دیکھتے ہیں تو شوز دہ اگزیکٹ نمبر آف ایٹمز انہ کمپاؤنڈ سی سکس ایچ ٹویل فارمولا اور او سکس یعنی کمپاؤنڈ میں کتنے ایٹم ہیں ان کے بارے میں پتا چلتا ہے تو شوگر کے فارمولے میں چھ ایٹم ہیں کاربن کے ٹویلو ایٹم ہیں ہائیڈروجن کے اور آکسیجن کے سکس ایٹمز ہیں آئیننگ کمپاؤنڈ کنسسٹ آف اکمبینیشن آف کے ٹائنز ای نائنز میٹل اور نان میٹل سے مل کر بنتے ہیں آئیننگ کمپاؤنڈ دہ فارمولا ایز آلویز سیم ایز دہ ایمپیریکل فارمولا کیونکہ آئیننگ کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ ڈیسوسییٹ ہو جاتے ہیں اس لیے ان کا ایمپیریکل اور مالیکولر فارمولا ایک ہی ہوتا ہے جیسے سوڈیوم کلورائیڈ ہے تو اگر ہم اسے پانی میں ڈیزولف کریں گے تو یہ سوڈیوم اور کلورائیڈ کے ٹائنز اور ای نائنز میں تبدیل ہو جائے گا تو آئیننگ کمپاؤنڈ مالیکولز میں اگزیسٹ نہیں کرتے اس لیے ان کا دے ڈونٹ ہیو مالیکولر فارمولا اب اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے دو گلاس لیے ایک میں ہم نے شگر کو مالیکولر کمپاؤنڈ میں شگر تو ایزا مالیکول رہتی ہے پانی میں ہاں لو کر بھی لیکن جو سوڈیوم اور کلورائیڈ میں ڈیسوسییٹ ہو جاتا ہے مالیکولر فارمولا can sometimes be equal to the empirical فارمولا جیسے کاربن ڈائیکسائیڈ اور کاربن مونو آکسائیڈ کیونکہ ان کو اس سے زیادہ کم میں ریڈیوس نہیں کیا جا سکتا they are already reduced in a simplest form سو کاربن ڈائیکسائیڈ بھی CO2 رہے گی اور کاربن مونو آکسائیڈ بھی CO رہے گی if the molecular empirical formula is different from the molecular formula the molecular formula will always be simple multiple after empirical formula یعنی molecular formula empirical formula کا simple multiple ہوتا ہے یعنی آپ اسے ضرب کر دیں آپ اس کی مثال اس طرح سے سمجھیں empirical formula hydrogen paroxides HO کے hydrogen اور oxygen equal مقدار میں ہیں اور molecular formula جو ہے H2O2 ہم نے اس کو 2 سے multiply کر دیا تو یہ ہمارے پاس molecular formula ہو گیا H2O2 اسی طرح molecular formula benzene جو ہے وہ C6H6 ہے اس کا empirical formula CH ہوگا یعنی equal molecules atoms ہیں carbon اور hydrogen کے اب آپ کے سامنے یہ glucose کا molecular formula ہے کیا آپ اس کا empirical formula خود سے لکھ سکتے ہیں شابہ شٹرائے کریں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کر لیں تو اگر ہم اس کا empirical formula لکھیں گے تو یہ CH2O آئے گا وہ ہم نے کیسے کیا ہم نے molecular formula میں سے greatest common factor نکالا جو کہ 6 ہے تو ہم نے اس کو 6 سے divide کر دیا تو ہمارے پاس empirical formula of glucose آگیا امید ہے آپ کو سبت سمجھ آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں